بودھوار دیر شام کو بادل فٹنے سے قیدارنات تھام یاترہ پیدل مارک کئی ستھانوں پر کشتی گرست ہونے کے کارن الگ الگ جگہوں پر فنسے چار ہزار سے زیادہ یاتریوں کا ہیلیکاپٹر ایوام ریسکیو ٹیمو، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، زلا آپدہ پربندھن، جلا پولیس کے سہیوگ سے ریسکیو کیا گیا ہے سی ایم پشکر سنگھ دھامی اور پریتن منتری ستپال مہاراج نے موقع پر پہنچ کر ستھتی کا جائزہ لیا اور تیر تھ یاتریوں سے باتچیت کرتے ہوئے ان کا ہونسلا بڑھایا پرشاسن نے یہاں یاتریوں کے لیے بھوجن کی بھی ویوستہ کی ہے شکروار سے بھارتیہ سینہ کے چنوک و ایم آئی سترہ ہیلیکاپٹر سے قیدارناتھ میں رکے یاتری واپس لائے جائیں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم چھاتروں کی بہتری کے لیے ایسا نہیں ہونے دے سکتے اس لیے جو مددے اٹھے ہیں انہیں کیندر کو اسی سال ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو سپریم کورٹ نے کہا کہ نیٹیو جی دو ہزار چوبیس کے پیپر میں کوئی ویوستہ گت اُللنگھن نہیں ہوا ہے لیک صرف پٹنا اور ہزاری باغ تک سیمت تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کیندر دوارہ گٹھت سمیتی پریقشہ پرنالی کی سائیبر سرکشہ میں سمبھاوت کمزوریوں کی پہچان کرنے جانچ بڑھانے کی پرکریہ پریقشہ کیندروں کی سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے تکنیکی پرگتی کے لیے ایس او پی تیار کرنے پر بھی وچار کرے گی ہمچل پردیش اور اتراخنڈ میں بگڑے حالات کو لے کر بھارتیہ موسم ویبھاگ آئی ایم ڈی کے مہانی دیشک مرتیونجے محپاترہ نے بتایا کی اچانت بھاری بارش کا کارن اصل میں مانسون ریکھا کا دکشن سے اتر کی اور کھسکنا ہے محپاترہ نے بتایا کی دلی کے لیے بھی دو دن کی اگرم عوضی کے ساتھ اورنج الارڈ جاری کیا گیا تھا وہیں کیندریہ پرتوی ویجیان منترالے کے پورو سچیو مادون راجیون نے بھی کہا کی ہمچل پردیش اتراخنڈ اور دلی میں بھاری بارش کا دور کم سے کم ایک دن اور جاری رہے گا اس کے علاوہ اگلے آٹھ سے دس دنوں میں مہاراشتر سمیت اتر بھارت میں ادھک بارش ہوگی دیش کی ستادھاری پارٹی بھاجپا کا اگلا ادھکش کون ہوگا اسے لے کر اٹکلوں کا بازار گرم ہے بھاجپا کے پاس کئی ایسے بڑے نیتا موجود ہیں جنہیں اس پد کی دور میں شامل بتایا جا رہا ہے ان میں دھرمیندر پردھان، بھوپیندر یادف، ونوت تاوڑے اور کیشف پرساد موری تک کا نام شامل ہے 28 جولائی کے بعد اس دور میں دیویندر فڈنویس کا نام بھی شامل ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے نئے ادھکش ہو سکتے ہیں وشیشکر مہاراشتر میں یہ چرچہ سب سے ادھک ہو رہی ہے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے میاں مار کے فرضی نوکری ریکٹ ماملے میں ودیش منترالے سے راجنیک ہستک شیپ کرنے کا انورود کیا ہے انہوں نے ودیش منتری ایس جائشنکر کو پتر بھیج کر اس سمبند میں بھارتی دوتاواز کی ایڈوائزری کا بھی حوالہ دیا ہے مکھے منتری نے پتر میں میڈیا ریپورٹ کی سوچنا کا بھی ذکر کیا ہے میڈیا ریپورٹ میں یہ جانکاری آئی ہے کہ آکرشک نوکری کے نام پر تھائی لینڈ سے قریب کئی بھارتیہ میاں مار کے فرضی نوکری ریکٹ کے حوالے کر دیے گئے ان میں اتراخند راجے کے پندرہ سے ادھک پرش اور نو مہیلائیں وہاں بندگ بنائے گئے ہیں یہ سٹیشن یہ بھی ادھین کرنے کی انمتی دے گا کہ سوکشمجیو اور انیجیو ایسے چرم باتاورن میں کیسے پرتکریہ دیتے ہیں وہیں ورش 2035 تک ایک انترکش سٹیشن اور ورش 2040 تک چندرمہ پر اترنے کی یوجنا ہے دیش کے منگل مشن کے لیے مہدوپون وکاس میں بھارتیہ ویجیان سنسطھان IISC اور بیربل ساہنی پورا ویجیان سنسطھان BSIP کے ویجیانیکوں نے لدھاک میں دیش کا پہلا منگل اور چندرمہ سمانانتر انو سندھان سٹیشن کے لیے آدر ستھلمانہ ہے سمانانتر انو سندھان سٹیشن ایک ایسا کیندر ہے جہاں چندرمہ اور منگل مشنوں کے لیے گتیویدیوں کا انوکرن کیا جا سکتا ہے نیانترک ایوام مہالیکہ پریقشک کی رپورٹ میں بجٹ انومان اور واسطویت پرابتیوں میں بھاری انتر پایا گیا ہے رپورٹ کے مطابق ورش 2022 سے 23 کے بجٹ میں قریب 5.9 لاکھ کروڑ روپے کی آئے کا انومان لگایا گیا تھا اس کی تلنا میں قریب 4.8 لاکھ کروڑ ہی پرابت ہوا اس پرکار انومانت آئے کی تلنا میں واسطویت آئے 1.05 لاکھ کروڑ روپے کم ہوئی CAG نے اس کی سمیقشہ کا سجھاو دیا ہے 1.08 لاکھ کروڑ کے بجائے 69,919 کروڑ ہی ملے اس میں بھی 44 فیستی سے زیادہ کمی آئی رن ایوام اگ ریمو کی وصولی 2,565 کروڑ روپے کی جگہ 1,337 کروڑ کی ہوئی بیما کمپنی HDFC لائف پر پولیسی دھارکوں کے ہتوں کی سرکشہ سے سمبندت مددوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا اس کے اترکت کمپنی کی اور سے سیواؤں کی آؤٹسورسنگ سے جڑی انیمتاؤں کے لیے 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا بھارتی بیما نیامک ایوام بکاس پرادھیکرن نے HDFC لائف پر ویبھن IRDI نیموں کا اللنگھن کرنے کے لیے کل 2 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے کمپنی نے ایکسچنج فائلنگ میں اس کی جانکاری دی ہے بیما کمپنی HDFC لائف پر پولیسی دھارکوں کے ہتوں کی سرکشہ سے سمبندت مددوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا پہاڑوں پر بادل فٹنے کی شروع ہوئی گھٹنائیں اب لگاتار اپنا وستار لیتی جا رہی ہیں ہیماچل پردیش کے حصے میں شروع ہوا بادل فٹنے کا سلسلہ اب جمہو کشمیر سے لے کر اتراخند تک پہنچ چکا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بیتے 24 گھنٹے کے بھیتر ان تین راجوں میں تقریباً آدھا درجن سے زیادہ کلاوڈ برسٹ کی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق ابھی جس طریقے کی پرستطیاں بنی ہوئی ہیں اس سے اگلے آٹھ دنوں تک پہاڑی علاقوں میں الگ الگ جگہ پر نہ صرف بھاری بارش کی آشنکہ بنی ہوئی ہے بلکہ کئی علاقوں میں ابھی بھی کلاوڈ برسٹ جیسی گھٹنائیں سامنے آ سکتی ہیں مزفرپور میں گرووار دیر رات ترہت نہر کا تڑبند پانی کا تیز بہاوچھیل نہیں پایا اور قریب پچاس فٹ سے ادھک اس حصہ دھوست ہو گیا تڑبند ٹوٹتے ہی گاو میں بار کا پانی فیلنے لگا گھٹنا کے بعد گاو میں ہڑکمپ مچ گیا گرامینوں نے فوراں جل سنسادھن ویبھاگ کو سوچنا دی اس کے بعد ٹیم آئی اور تڑبند کی مرمت کرنے میں جڑ گئی بتایا جا رہا ہے کی رکسہ پنچایت کے وارڈ تیرہ میں ترہت نہر قریب پچاس فٹ فٹ گیا اس کارن رکسہ پنچایت کے چار وارڈ جس میں وارڈ تیرہ وارڈ چودہ وارڈ پندرہ اور وارڈ سولہ کے علاقے کے کئی لوگوں کے گھر میں پانی گھس گیا موسیقی موسیقی